آپ کو پتہ ہے آپ کی تاریخ کاٹ دی گئی ہے آپ ان لوگوں کو جانتے ہی نہیں ہو آپ کو مسلمان صرف پاکستان میں نظر آئیں گے یہ ساری دنیا جو ہے مسلمانوں کے تگو تاز کی مرکز رہی ہے پندرہ سو برس ہوئے ہیں اس عالی مقام رسول کریم کو پیدا ہوئے پندرہ سو مقام میں سے تیرہ سو پچاس سال مسلمانوں کو غلبہ رہا ہے تیرہ سو پچاس سال ایک دو دن نہیں ایک صدی نہیں تیرہ سو پچاس برس مسلمانوں کو غلبہ رہا ہے مگر تمہیں کتنوں کا پتہ ہے کہ کون سے غلبے رہیں آپ کو غلامی کے دنوں کا پتہ ہے ایسے اداس ہوئے ہو ایسے گرے پڑے ہو کہ مغرب کی ایک جھلک ہی تمہیں افسردہ کر دیتی ہے یہ کہاں کا احساس کم تری ہے اے قوم مسلم ان بیچاروں کا حال دیکھو وہ اس غریب بچے کی طرح ہیں جو موٹا تازہ ہے اوپر سے ایک پتلا دبلہ اسے مار رہا ہے اور وہ رو بھی رہا ہے جو موٹا اوپر ہے وہ رو بھی رہا ہے کہ یہ نیچے سے اٹھ کے پھر مجھے مارے گا تم وہ لوگوں جن کی خوفزدگی ان کی صدیوں کی غلامی میں چھپی ہوئی ہے تم وہ لوگوں جن کو پتہ نہیں ہے کہ مسلمان کا تصور ویسٹ میں کیا ہے اس لیے کہ تمہیں تو یہ پچاس سال لے کے کھا گئے ہیں تمہیں یہ خیال ہی نہیں آتا کہ یہ جب وہاں سے سلطان محمود غزنبی چلا تھا تو میرے آقا و مرشد کے بس کیوں گیا تھا آپ کو تو یہ بھی نہیں باتا کہ استاد محترم اس کو فرستان ہند میں تشریف کیوں لائے تھے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہند کے لوگ بار بار سلطان محمود کی سلطنت پر حملہ آور ہو رہے تھے راجہ جائے پال ایک دفعہ بہت بڑا لشکر لے کے گیا سکست کھائی دوسری دفعہ پھر لشکر لے کے گیا سکست کھائی جب تیسری دوہ شکست کھائی تو اس نے خودکشی کر لی پھر اس کا بیٹا راجہ آننگ پال اٹھا اس نے جا کے پھر سلطان محمود غزنہ سے اپنا ماتھا تے گا پھر شکست کھائی سب سلطان محمود نے یہ دیکھا کہ یہ میری جان چھوڑتے ہی نہیں بار بار عملہ آور ہوتے ہیں تو اس کے بعد اس نے ان کو طاقتور نہیں ہو اب اس نے دیکھ لیا تھا کہ جب ان کو میں چھوڑتا ہوں یہ مل جل کے آتے ہیں اور مجھ پہ حملہ کرتے ہیں اس کے نتیجے میں اس نے ان کو طاقتور نہیں ہونا دیا سترہ حملے کی ہے جو بڑے مشہور ہیں لوگ کہتے ہیں لوٹ مار کے لیے کی یہ جو بہت سارے مسلمان مفقر بھی ہیں یہ بھی کہتے ہیں لوٹ مار کے لیے ان کو وہ تین حملے بھول جاتے ہیں جو خاص اس کے گھر پہ جا کے ہندو راجوں مہاراجوں نے کیے تھے وہ ان کو بھول جاتے ہیں خادر وزرات تاریخ کو اس کے پراپر اگر تناظر میں نہ دیکھو گے تو آپ کو کبھی یہ بات سمجھ نہیں آئے گی کہ سچ کیا ہے اور حقیقت مگر محمود آف غزنہ جب چلے تو ان کے ذہن میں ایک خیال تھا اور وہ شایخ کے پاس حاضر ہوئے کہ وہ ایک بہت بڑی جد و جہد کی مقام ہے ہندوستان پورے کا پورا کافرستان ہے اگر ہم پہ آپ نوازش کرو کچھ آپ کی دعا حاصل ہو جائے گی کچھ آپ کا کام نکل آئے گا سید حجویر کے ایک بڑی ریزے نے ہندوستان میں آنے کی تھی سلطان محمود آف غزنہ کی وہ درخواست تھی جس کے لیے وہ اسلامی ان پیسے تو ایک دوسری طرف سے دیکھو تو ان کی مرشد نے بھی ان کو بھیجا شیخ اب الفضل خطلی نے بھی انہیں بھیجا مگر خادرینوں حضرہ ایک بہت سارے مسئلہ آپ کو بٹھا استادوں کے کچھ رینک سوتے ہیں اسی طرح جیسے آپ کا بھی ایک رینک ہے خدا کی طلب ہے آپ کے دل میں آرزو ہوتی ہے خدا کی بات سننے کی تو وہ بھی ایک درجہ ہے وہ درجہ جو اپنے اعمال سے آگے بڑھ کر ایک اچھی بات سننے کی آرزو رکھتا ہے یہ بھی تصوف میں ایک مقام ہے تصوف ہے کیا آخر یہ لوگ کیوں ہی تنے محسے ہروئے تصوف جو ہے یہ مہاجرت سے سکون کی طرف سفر کا نام ہے تصوف اجنبیت سے انسیت کا سفر ہے جب ہم پیدا ہوتے ہیں یہ جبلت سے تعقل کی طرف بڑھنے کا نام ہے ہم ایک اپنے آپ کو نہیں جان رہے ہوتے ہم ارد گرد کو نہیں پہچان رہے ہوتے ہم غور و فکر کی منازل سے ابھی گزرے نہیں ہوتے جب ہمارے دل میں شوق رسائی پروردگار پیدا ہوتا ہے تو ہم اس کے سراخ کے لیے خدا و اندر کریم ہمارے رستے متعین کرتا ہے اور واحد رستہ خاتین و حضرات علم ہے کوئی سا بھی ہو کوئی سی بھی مہارت ہو ہر مہارت ہر علمی شہرہ جو ہے خدا کے رستوں پر منتجبتی ہے اگر آپ نے دنیاوی علوم کو خدا کے علوم سے علیہ دا کر دیا تو آپ کا خیال یہ ہے کہ دنیا کسی اور رب کائنات نے بنائی ہے اگر آپ یہ یقین رکھتے ہو کہ ابتداء اللہ کی طرف سے ہے انجام اللہ کی طرف سے ہے رزق اللہ کی طرف سے ہے عزت اللہ کی طرف سے ہے تو آپ کا خیال ہے کہ علم کوئی اور خدا دیتا ہے تو اس رستے میں مقامات کو تیہ کرنے والے لوگ جو خدا کی قربت جان سپار ہوتے ہیں اور ہمارے کچھ ایسے بندے بھی ہیں جو ہماری خاطر اپنی جان بھی کھو بیٹھتے ہیں اور ان کو کسی چیز کا گلہ نہیں ہوتا غادی وزرات یہ لازم ہے کہ ہم ڈیٹرمنٹ قسم کے مسلمان ہو جائیں ہمیں کسی اور چیز کا پتہ ہو یا نہ ہو ہمیں اس چیز کا علم ہونا چاہیے کہ ہماری منزلِ علم و عرفان کیا ہے آپ کہتو آپ کا علم ٹھوڑا ہے صوفیہ کا کیسے بڑھ گیا محمد بن اسماعیل بخاری کا کیسے بڑھ گیا اس وجہ سے کہ تین تین ہزار میل کا سفر کی آئے ایک حدیث کی کلیکشن کے لیے ہیں جب ایک دفعہ امام مسلم نے امام بخاری کو کہا کہ اس موضوع پہ میرے پاس دو ہاں حدیث ہیں تو بخاری نے کہا میرے پاس اس کی تین ہاں حدیث ہیں اور جب وہ سند کے ساتھ سنائیں تو امام مسلم کے موں سے بے اختیار نکلا کہ بخاری تو پیمبر فی الحدیث ہے مگر یہ کوئی آپ کا خیال ہے گھر بیٹے یہ علمِ لدونی وارد ہوا تھا ایسا نہیں تھا انہوں نے وہ جدو جہد کی علمی وہ تگو دو کی جو تمام صوفیانہ مسالک کی ابتداء اور انجام ہے